رویوار کی صبح ایک غمگین خبر نے پوری دنیا کو اپنے آگوش میں لے لیا صبح آٹھ بج کر بارہ منٹ پر بیرانبے سال کی مکمل زندگی جی کر لطا منگیشکر نے ہمیں الویدہ کہہ دیا آپچارک طور پر اس خبر کی پشٹی کیندری منتری نتین گٹکری نے اس ٹویٹ کو ساجہ کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کسے امید تھی کہ ماں سرسوتی کی جینتی ختم ہوتے ہوتے دنیا ساکشات سورسرسوتی بھی کھو دے گا بھلے ہی چھے پروری کو بھارت کی سورکو کلا ہمارے بیچ موجود نہیں ہے مگر ان کی یوگوں یوگوں تک یاد کرنے والی اس سنسار میں ان کی آواز ہمیشہ امر رہے گی لطا منگیشکر کو کھونے کی پیڑا مہا مہیم راشت پتی اور پردان منتری نریندر مودی نے بھی دیشواسیوں سے ساجہ کیا 28 ستمبر 1929 کو ان دور میں جنمی لطا منگیشکر کی جیون گاتھا کو ایک واقع میں پیرو کر کہیں تو انہوں نے آدھی صدی سے بھی زیادہ وقت دنیا کو سنگیت میں ڈبوئے رکھا جس میں 36 بھارتی بھاشاؤں میں 30 ہزار سے زیادہ غانے شامل ہیں یہ سچ ہے کہ سنگیت میں سات سور ہوتے ہیں مگر جب ساتوں سوروں کو باندھ کر ایک نام یاد رکھا جائے گا تو وہ نام ہوگا لطا منگیشکر موسیقی موسیقی